صاحب نے کیا تلاوت کی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آج کون سی صورت ہوئی ہے ہم تو گنتی گن رہے ہیں تو بیس ہو گئی بیس ہو گئی تو ہم بس تو یقیناً جب ہم کوئی عمل کریں تو اسے اللہ زوجل کی یاد میں ایسا کریں کہ ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کیا ہے بات کیا کہی ہے کیا فرمایا ہے میرے لئے ایک کام کیا ہے مجھے کرنا کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم تراوی پڑھنے جاتے ہیں ہم تراوی رب کا کلام سننے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پوری تیاری کریں کہ آج میں نے کیا سننا ہے اسی طرح جو دوسرے جو رمضان المبارک میں اکثر سنتے ہیں خاص طور پر خواتین یہ بات کرتی ہیں چینل پر مجھے بہت ساری خواتین بھی سن رہی ہوں گی کہ میں کوئی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے دو قرآن ختم کر لیے تین قرآن ختم کر لیے بہت اچھی بات ہے آپ چار قرآن ختم کریں بہت اچھی بات ہے مگر میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں قرآن کریم کو سمجھئے تراوی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو تراوی کی رکعتیں بیس ہیں اور یہ یہ پڑھنی ہے سنت موقدہ ہے سنت موقدہ ترک کرنا مناسب نہیں ہے جو تواتر کے ساتھ اسے ترک کرے گا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سنت موقدہ چھوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت کو چھوڑیں اسی طرح دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر وہ تراوی نہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے گھر پہ پڑھتے ہوں لیکن جماعت میں آسانی ہے کیونکہ جماعت میں ایک تو سواب بہت زیادہ ہے اور پھر ہو سکتا ہے اگر آپ نماز تراوی گھر میں پڑھتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے اتنے الفاظ یا اتنے حروف ادا نہ کرتے ہوں جو امام صاحب کے پیچھے آپ ادا کرتے ہیں اور جماعت کا سواب بھی تو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں اپنا معمول بنائیں کہ میں نے تراوی با جماعت ادا کرنی ہے اور ستائیسویں شب کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ تراوی لوگ سمجھتے ہیں کہ تراوی صرف ستائیسویں شب تک ہے اب قرآن کریم ختم ہو گیا تو باقی ہم نے اٹھائیسویں انتیسویں تیسویں کی تراوی ادا نہیں کرنی ایسا نہیں ہے جب آپ کو ان باقی دینوں کی بھی یعنی تراوی ادا کرنی ہے جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ تراوی چاند دیکھ کے شروع ہوگی اور چاند دیکھ کر ہی ختم ہوگی قرآن کریم کی ہم بات کر رہے تھے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت دالیں ہمارے یہ معمول کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورا سال قرآن کریم بڑی تعظیم اور توقیر کے ساتھ گھر میں سجایا ہوتا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق کب ملتی ہے رمضان میں تو قرآن کریم رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن کریم تو پورے سال میں پڑھنے کے لیے کوشش کریں میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے کہ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم موجود ہو اللہ کا کلام موجود ہو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں انگلیش پڑھاتے ہیں بہت ساری تعلیمات دیتے ہیں تو اسے قرآن کی بھی تعلیم دیں بچے کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے ممکن ہو سکے تو اسے حفظ کرائیں نہیں ممکن ہو سکے تو اسے قرآن کے بارے میں بتائیں اور بتائیں کہ رب عز و جل نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجیا رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوئی اور جب تک کہ ہم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے ہم خیر و بھلائی سے زندگی گزارتے رہیں گے جب تک کہ ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے ہم خیر و بھلائی میں رہیں گے یہ جو میرا پیغام ہے قرآن کریم کے حوالے سے تراوی کے حوالے سے اس پیغام کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ اپنا نہ صرف رمضان میں نہ صرف رمضان میں بلکہ روزانہ روزانہ ایک پارہ آدھا پارہ ایک رکو روزانہ پڑھیں اس کو اپنا معمول بنائیں اور جب آپ روزانہ پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ کتنا وقت لگے گا پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ کیا ہمارے لئے اپنے رب کے بات سننے کے لئے دس منٹ نہیں ہے ہم کو سام ہم ہماری ہو سکتا ہے قرآن کریم جب ہم پڑھیں تو ہماری بہت ساری غلطیاں ہوں ہم سے صحیح پڑھا بھی نہ جاتا ہو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا اس میں غلطیاں ہیں تو ہم اپنے قرآن کریم کی جو ادائیگی ہے پڑھنے کی جو درستگی کروائیں کسی عالم صاحب سے پوچھیں میرا قرآن کریم پڑھنا صحیح ہے میں کیا الفاظ کی ادائیگی صحیح کرتا ہوں اگر نہیں تو عالم سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے قرآن کریم کے انداز پڑھنے کے انداز اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کو صحیح کریں جہاں رمضان المبارک میں آپ ترابی پڑھنے جاتے ہیں مساجد میں بچوں کو نہیں جانے دیا جاتا لیکن ان کو ضرور ترغیب دلایا کریں کہ نماز پڑھنی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں خواتین کی جیاں تراوی خواتین نے بھی پڑھنی ہے عموماً گھروں میں آج کل چینل کا